میں ڈاکٹر محمد علی میمن سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان سوسائیٹی آف کلینگل انکالوجی آپ سے مخاطب ہوں آج میں بات کروں گا کینسر پریونشن کے حوالے سے کینسر پریونشن دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کینسر پریونشن تقریباً 40 to 50 پرسنٹ کینسر ایسے ہوتے ہیں جن کو پریونٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر اورل کینسر ہے اور ہیپیٹیڈیس بی اور سی ہے یہ ہمارے جو پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسپیشلی کراچی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اورل کینسر بہت زیادہ ہے اورل کینسر کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں جس میں مین وجہ ہے جو اس کا مین فیکٹر ہے وہ ہے تمباکو نوشی کا اور تمباکو چیوہ بل تمباکو کھانے کا استعمال کیونکہ یہ کراچی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مین پوری گھٹکوں کا استعمال ہوتا ہے پہ اورل کینسر ہمارے یہاں پہ یہ جو مرز ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ مردوں میں پہلے نمبر پہ اور مردوں ملا کے دکھائے تو سیکنڈ نمبر پہ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کینسر کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے ہماری ہیبیٹ ہے چیوہ بل تمباکو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ہم اس سے پریس کریں اور اس طرح سے ہی ہمارا کینسر کنٹرول ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہیپیٹائیڈیس بی اور سی کے بارے میں بتاؤں گا اگر ہم ہیپیٹائیڈیس بی اور سی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو چار سے پانچ سال میں اس کی کینسر ہونے کی چانسز ٹوانٹی فائر پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں تو اگر ہم ہیپیٹائیڈیس بی اور سی میں کنٹرول کر لیں تو ہمارے جگرہ کینسر بھی سیسٹیو سیونٹی پرسنٹ کنٹرول ہو جائے گا اور اسی لیے ہماری جو ہیلت آثارٹیز ہیں اور پبلک ہیلت سسٹم ہیں اس میں اور ہم سب مل کے اس پر محنت کریں تو یہ پریونٹیبل کینسر تقریباً ٹوانٹی ٹوانٹی پرسنٹ کینسر کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح ہمارا جو ہیلت سسٹم پر برڈن ہے وہ بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹی ایمپیکٹ ہمارا آتا ہے سوشیو ایکنومک اور ہماری جو کمیونٹی سرویسز ہیں اور ہماری کمیونٹی ہیلتی اور پراسپر کر سکتی ہے ہمارے جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ہیلتی انوائرمنٹ ہیلتی فوڈ ایکسرسائز تو اس پہ اگر ہم کنسٹریٹ کریں ہماری ہیلت آثارٹیز یا ہماری ایڈمیسٹریشن جو لوکل ایڈمیسٹریشنز ہیں وہ اس پہ اگر کنٹرول اور کوشش کریں تو ہماری تک ہم سیونٹی پرسنٹ بیماریاں کنٹرول ہو سکتی ہیں جس میں کنسر بھی ایک بیماری ہے مجھے امید ہے ہم سب مل کے اچھا کام کر سکیں گے انشاءاللہ